I am not a robot episode number 16 last episode میں ہم نے کم کو دیکھا تھا چونکہ سن کے پاس جاتا ہے اور اسے thanks بولتا ہے کیونکہ اسی کی love advice کی وجہ سے کم کی شادی fix ہو گئی ہے اس کے بعد کم یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اسی time جیا کی یہاں پر entry ہوتی ہے مطلب اس time بھی بال بال بچ گئے دونوں اس کے بعد جیا کی نیزوں سے بتاتی ہے کہ ابھی یہاں پر ایک بہت ہی اچھا آدمی آیا تھا جہاں پر سن جیا کو بتا دیتی ہے کہ کم آیا تھا اور اس کی ساغائی بھی ہونے والی ہے کیا تم اسے اپنی feeling confess کرو گی یا نہیں لیکن اس پر جیا کچھ نہیں کہتی مطلب کہ جیا کم کو like کرنے لگی ہے لیکن وہ کم کو کیسے بتائے اسے سامنش ہی نہیں آرہا دوسری طرف ہم یورا کو دیکھتے ہیں جو بہت پریشان تھی کیونکہ سی ایو جیونگ نے اسے propose کر دیا تھا کہ وہ اسے like کرتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم کم سے نہیں مجھے شادی کر لو اور یہ بات یورا کو پسند نہیں آتی اسے لیے وہ جیونگ سے نراز ہو کر یہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد واپس امپریزنٹائن میں آتے ہیں جہاں پر یورا یہ سب فلیش بیک میں یاد کر رہی تھی اور وہ کافی دونوں سے جیونگ سے بات بھی نہیں کی تھی اسی وجہ سے تب ہی اس کے سامنے جیونگ آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے جہاں پر جیونگ اور وہ دونوں ایک لنج کے لیے بھی جاتے ہیں کیونکہ بھلے ہی کتنی بھی پرابلم سو لیکن آج بھی وہ دونوں بہت اچھے دوست ہیں وہی دوسری طرف ہم مسٹر جو کو دیکھتے ہیں جو کہ کی ایم فائی انیشل میں ہی کام کرتے ہیں لیکن یہاں پر وہ کم کے جاسوس ہونے کا کام زیادہ کرتے ہیں کہ تب ہی ان کے پاس مسٹر زینگ نام کے ایک بندے کا کال آتا ہے جو کی مسٹر جو کو بتاتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کم کے خلاف چیئرمن ہونگ یعنی کی جیونگ کے فادر مل کر کچھ پلاننگ کر رہے ہیں اور میرے پاس ان ساری چیزوں کا ثبوت ہے اس لئے میں مسٹر کم سے مل کے دینا چاہتا ہوں اور بدلے میں مجھے بھی کچھ چاہیے اس لئے کیا اب مجھے ان سے ملوا سکتے ہیں اس کے لئے مسٹر جو راضی ہو جاتے ہیں لیکن تب ہی یہاں پر سی ایو جیوں کے سیکریٹری آتے ہیں جو کی مسٹر جو کو چیئرمن ہونگ کے پاس لے کر جاتے ہیں یہاں پر چیئرمن ہونگ مسٹر جو کو اپنی سائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کم کے لئے کام کرتے ہو لیکن اچھا ہوگا کہ تم اس کے لئے نہیں بلکہ میرے لئے کام کرو کیونکہ آنے والے فیوچر میں ویسے بھی کم پریزیڈن نہیں رہنے والا ہے اس لئے اچھا ہوگا کہ تم ابھی سے پہلے سمل جاؤ یہ سن کر تو مسٹر جو پریشان ہو جاتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ وہ کیا کریں وہ تو بیچارے فرض گئے ایک طرف سی ایو جی اونگ اور دوسری طرف پریزیڈنٹ کم اس کے بعد ہم چیئرمن ہونگ اور ان کے اسسسٹن کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر وہ ایک انسان سے مل لے گئے تھے جو کہ کم فائننشل کے بورڈ آف ڈیریکٹرز میں سے ایک تھے اور ان کے ساتھ وہ کم کو برباد کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے لیکن ہم باہر مسٹر زینگ کو دیکھتے ہیں جو ان چیزوں کی ریکارڈنگ کر رہے تھے لیکن بات میں چیئرمن ہونگ کو ان سب کے بارے میں پتا چل گیا تھا اس لئے وہ اپنے اسسٹن سے کہتے ہیں کہ جلدی سے مسٹر زینگ کو ڈھونڈو اور یہ وہی مسٹر زینگ ہے جنہوں نے کہ مسٹر زو کو کال کیا ہے ان سارے چیزوں کے ثبوت دینے کے لئے وہی دوسری طرف ہم سن کو دیکھتے ہیں جو جیہا کو سمجھاتی ہے کہ تم کم کو بتا کیوں نہیں دیتی کیوں تم روبوٹ نہیں انسان ہو آئی سوئر وہ تمہیں مارے گا نہیں لیکن جیہا تو بہت ہی زیادہ ٹینشن میں تھی کہ اگر اسے سچ پتا چل گیا تو پتا نہیں ہوں میرا کیا حال کرے گا اس کے بعد ہم دیکھتی ہیں کہ اب وہ کیم فائنیشل کے کمپٹیشن کے فائنل ران میں پہنچ گئی ہے تو یہاں پر وہ کچھ وگ اور کچھ سامان کرید نے آئی تھی کیونکہ وہ اس چہرے کے ساتھ تو جانے ہی سکتی پریزیڈنٹ کیم اسے پہچان لیں گے اس لئے وہ ایک عجیب سا وگ اور ماسک کری لیتی ہے جس میسیج میں وہ بہت پینی لگ رہی تھی وہیں دوسری طرف ہم جیہوں کے اسسسٹنٹ کو دیکھتے ہیں جو اپنے انہی دو جاسوسوں سے ملنے جاتے ہیں جو کی اے جی تھری پر نظر رک رہے تھے وہ انہیں تین دن کا ٹائم دیتی ہیں کہ تین دن ہے اے جی تھری کو میرے پاس لے کر آو ورنہ تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا وہیں دوسری طرف ہم پروفیسر بیک اور جیہا کو دیکھتے ہیں جو کی ڈینر کرنے آئے تھے جہاں پر پروفیسر بیک اسے بہت اچھے سے بیہیو کرتے ہیں تو جیہا کہتی ہے کہیں تم اسے اور کام تو نہیں کروانا چاہتے دوسری طرف اچھے سے بیہیو کر رہے ہو لیکن اس پر پروفیسر بیک منع کر دیتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے اس کے بعد وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کی ایم فائننشل کی فائنڈر لرن میں تم پہنچ گئے ہونا اس کے لئے کانگرچولیشن اس کے بعد بولتے ہیں تم چار سال پہلے بھی تو ایک کانگرچولیشن میں گئی تھی لیکن اس میں تم باہر ہو گئی تھی کیا اس پر جیہاں بول دیتی ہے اس کے بعد پروفیسر بیک بولتے ہیں کہیں یہ اسے دن تو نہیں ہوا تھا جس دن ہمارا بریک اپ ہوا تھا اس پر جیہاں بول دیتی ہے میں اسے دن کانگرچولیشن میں گئی تھی اور میں تم سے ملنا بھی چاہتی تھی لیکن تم ہی میرا کال نہیں اٹھا رہے تھے اور اس کے بعد میں تمہارے پاس آئی بھی تھی اس کے بعد پروفیسر بیک کو یاد آتا ہے کہ ہاں تم میرے پاس آئی تھی اور تم بہت زیادہ سیڈ بھی تھی لیکن پروفیسر بیک نے تو اس سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ بات کیا ہے اس کے بعد ان کا یہ ڈینر یہیں پر ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں چار سال پہلے کا فلیش ویک بھی دکھایا جاتا ہے جہاں پرمجیا کو دیکھتے ہیں جو پہلے ہو بہو بالکل ایج ایچری کی جیسے دیکھتی تھی مطلب اب تو اس نے ہیئر کٹنگ وغیرہ کروالی ہے یہاں پرمجیا کو دیکھتے ہیں جو اسی کمپیٹیشن میں ہوتی ہے جس کی وہ بات کری ہے اور جس میں وہ اچھے سے چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر پاتی یہاں پر اس نے ہرٹ لیم کا ہی پروجیکٹ بنایا تھا لیکن اس میں وہ فیل ہو جاتی ہے اس لئے وہ اپنے بائیفرنڈ پروفیسر بیک کے پاس کال کرتی ہے کیونکہ وہ اسے بہت زیادہ مس کر رہی تھی اس ٹیم اسے اپنے بائیفرنڈ کی تو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس لئے وہ اسے کال کرتی ہے اور اس سے ملنے اس کے آفیس میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر ہم پروفیسر بیک کو دیکھتی ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر آتے ہیں وہی اندر ہم جیا کو دیکھتی ہیں جو وہاں پر بہت زیادہ کچھرا فیلا ہوا تھا اس لئے وہ اسے صاف کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی پروفیسر بیک آتی ہے اور اسے ڈاٹنے لگتے ہیں کہ تم یہ سب صفائی کیوں کر رہی ہو کیا تم یہاں کی کلینر ہو ایک تو بیچاری اتنے بورے موڈ میں ہے کہ یہ کامپیٹیشن میں فیل ہو گئی اور اوپر سے اسے ڈاٹ بھی رہا ہے اس کے بعد ہم پروفیسر بیک کو دیکھتے ہیں جو ایک ریسٹورنٹ سے پاس ہوتے ہیں تو انہیں فلیش پیک آتے ہیں کہ جیا اور وہ اکثر اس ریسٹورنٹ میں آتے تھے تو اس لئے وہ ایک اور فلیش پیک یاد کرتے ہیں جہاں پر ہم جیا اور پروفیسر بیک کو دیکھتے ہیں جہاں پر پروفیسر بیک جیا کے پاس آتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش دے کیونکہ فائنلی وہ ڈیسائٹ کر لیتے ہیں کہ وہ ایک انسانوں جیسے دیکھنے والا روبوٹ بنائیں گے اور اس کے لئے وہ امریکہ بھی جا رہے ہیں اس لئے وہ جیا کو بھی بولتے ہیں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو اور اپنے ان فالتو پروجیکٹوں بند کر دو یہاں پر وہ ہرٹ لیمز کی بات کر رہے تھے اب اپنے اتنی زیادہ محنت سے بنائے ہوئے پروجیکٹ کو فالتو سن کر جیا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ پروفیسر بیک سے بریک اپ بھی کر لیتی ہے کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ وہ اس کی چیزوں کی کبھی ویلیو نہیں کرے گا اور اسی وجہ سے اس نے پروفیسر بیک سے بریک اپ کر لیا تھا کیونکہ یہاں پر پروفیسر بیک سے وہ اپنے بارے میں ہی سوچتے تھے کہ میں بہت سادہ انٹیلیجنٹ ہوں اور جیا میں تو دماغ ہی نہیں ہے اسی لئے جیا کو بھی یہ بات سمجھ میں آگئی تھی اس لئے وہ بریک اپ کر کے یہاں سے چلی جاتی ہے اور یہاں پر وہ بہا راتے ٹیم بہت سادہ رو بھی رہی تھی کیونکہ اس بریک اپ سے اسے بہت تکلیف ہوئی تھی اور فائنلی پروفیسر بیک اپ نے گلتی ریالائز کرتے ہیں وہی دوسری طرف ہم مسٹر جو کو دیکھتے ہیں جو پریزیڈنٹ کم کو یہ ساری انفرمیشن دے دیتے ہیں کہ مسٹر جنگ کا کول آیا تھا اور یہاں پر چیئرمن ہانگ اور جیونگ آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں اور چیئرمن ہانگ اور جیونگ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ سانٹا ہمارے روبورٹس وغیرہ بناتے ہیں اور انہیں شاید ایجیٹری کے بارے میں بھی سب پتا ہوگا تو آپ ان سب کے بارے میں کچھ کیجئے اس کے بعد کم بولتے ہیں کہ تم ان دونوں کے خلاف ثبوت ڈھونڈو اور مسٹر جنگ سے بھی ملو ان کے پاس کیا ثبوت ہیں چیئرمن ہانگ اور جیونگ کے خلاف اس کے بعد مسٹر جو یہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن جانے سے پہلے کم اس سے کہتا ہے کہ تمہاری منتری سیلری تمہیں کل مل جائے گے اور اس کے اوپر تمہیں بونس بھی ملے گا یہ سن کر تو مسٹر جو بہت زیادہ خوش جاتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایز اے لوئر کم فائنیشل میں اب مسٹر جو ہی کام کریں گے کیونکہ کم کو مسٹر جو بہت زیادہ پسند آیا تھے ایز اے لوئر اور فائنیلی مسٹر جو کو بھی ایک پرمنٹ جوپ مل گئی تھی وہی دوسری طرف ہم جن اور من کو دیکھتے ہیں جو کہ سن کے ریسٹورین میں جاتے ہیں یہاں پر جن تو پورا سن ہائی پر لٹو ہو گیا تھا لیکن من کو تو صرف کافی پینے سے مطلب تھا اس کے بعد جیسے ہی وہ اندر جاتے ہیں یہاں پر ہمیں ان کا لف ٹرینگل دکھایا جاتے ہیں کہ جن کو انٹرسٹ ہے سن میں اور سن کو انٹرسٹ ہو رہا ہے من میں جہاں پر ہمیں ان تینوں کی کھٹی میٹی نوکچک دکھائے جاتی ہے جہاں پر سن ان سے پوچھتی ہے کیا تمہیں میری کافی سچ میں اتنی زیادہ پسند ہے جن تو بول دیتے ہیں کہ ہاں مجھے بہت زیادہ پسند ہے لیکن من کہتا ہے میں یہاں صرف اسے لے آتا ہوں کیونکہ یہ کافی سستی ہے زیادہ کچھ سمجھنے کے ضرورت نہیں ہے تمہیں اس کے بعد سن بولتی ہے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے لیکن تب ہی آپ پر پروفیسر بیک آتے ہیں جو کی سن سے ہیلپ مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جیا کے ساتھ بہت پورا کیا ہے اس لئے میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اس لئے پلیس میری ہیلپ کرو اس کے بعد ہم جیا کو دیکھتی ہیں جو جیسے ہی لیب میں واپس آتی ہیں وہاں پر سب لوگ اسے سپرائز دیتے ہیں کیونکہ اب تو ایجو تھری بھی ٹھیک ہونے والی ہے اور فائنل اس کا کام بھی ختم ہونے والا ہے یہ سپرائز جیا کو بھی بہت زیادہ پسند آتا ہے اس کے بعد وہ اپنے ہرٹ لیمز بھی ان لوگوں کو دکھاتی ہے جو سچ میں انہیں بہت زیادہ پسند آتے ہیں اور جیا اس پار کونفیڈنٹ ہی اس پار تو وہی جیتے گی دوسری طرف ہم کیم کو دیکھتے ہیں جو جیا یعنی کی ایجو تھری کے بنائے ہوئے اسی کتابوں والے ہرٹ کو دیکھ رہا تھا اور ایجو تھری کو یاد کر رہا تھا تب ہی وہ پریزرینٹ جو یعنی کی جیا کا بھیجا ہوا لیٹر پڑتا ہے چونکہ جیا نے سپیشلی گیم کے لیے لکھا تھا جو سچ میں بہت زیادہ اچھا تھا اور اس میں یہ بھی منشن کیا گیا تھا کہ وہ اس کمپیٹیشن کو پھر سے شروع کر لے وہیں دوسری طرف ہم جیا کو دیکھتی ہیں جو اپنے کمپیٹیشن کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس میں کیا ہوگا وہیں دوسری طرف پروپیسر بیک ایجو تھری کو دیکھ رہے تھے اور وہ جیا سے پھر سے کیسے پیچ اپ کرے اس بارے میں سوچ رہے تھے مسٹر جو اپنی فیملی کے ساتھ خوش تھے اور وہیں دوسری طرف سی ایو جی یونگ یورا کو دیکھتے سمائل کر رہے تھے مطلب وہ اسے لائک کرتے ہیں مطلب یہاں میں دکھایا جاتا ہے کہ کس کس کے لائف میں کیا کیا چل رہا ہے وہیں دوسری طرف ہم مارننگ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر کم کے ڈاکٹر بار بار اسے کال کرتے ہیں لیکن وہ کال نہیں اٹھاتا دوسری طرف کم کے ڈاکٹر حیران تھے کیونکہ کم کی بلڈ ریپورٹ میں کچھ ایسا آیا تھا جو بہت ہی سپرائزنگ تھا اور یہ کیا ہے وہ ہمیں آگے ہی پتا چلے گا وہیں دوسری طرف ہم جیا کو دیکھتے ہیں جو اپنا عجیب سا ہولیا بنا کر کمپیٹیشن میں پہنچ جاتی ہے اور اسے اچھے سے ہینڈل کریں گے جہاں پر یورا کو بھی یہ پتا چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ یورا اس کمپیٹیشن کی ہوسٹ ہے وہی دوسری طرف پروفیسر بیک بھی اس کمپیٹیشن کے لیے نکل جاتی ہیں جیا کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وہی دوسری طرف کمپیٹیشن کے تیاریہ بھی زور سور سے چل رہی تھی اور یہاں پر یورا کمپیٹیشن کی شروعات کرتی ہے اور سب لوگوں کا ویلکم کرتی ہے اور انہیں سمجھاتی ہے کمپیٹیشن وغیرہ کے رولز اور انہیں یہ بھی بتاتی ہے کہ آج کے جج ہیں کیم فائننشل کے سیئیو جیونگ اور یہاں پر جو بھی جیتے گا انہیں وہ ایک لاکھ روپے بھی دیں گے جہاں پر یہ سب لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد سیئیو جیونگ آتے ہیں سپیش دینے کے لیے لیکن جیسی وہ سپیش دینے آتا ہے یہاں پر انٹری ہوتی ہے پریزیڈنٹ کم کی کم نے پہلے تو منع کر دیا تھا کہ وہ یہاں نہیں آنے والا لیکن وہ یہاں پر آ گیا اب سیئیو جیونگ تو اسے یہاں دیکھ کر بلکل بھی خوش نہیں ہوتے اور کم بھی اسے اچیب نظر سے ہی گھور رہا تھا مطلب بھی ان دونوں کی بلکل نہیں بنتی اور اسی ہی مومنٹ کے ساتھ یہ اپیسوڈ بھی ہی پر ختم ہو جاتا ہے اب اس کے آگے کیا ہوگا یہ میں نیکس اپیسوڈ میں ہی پتا چلے گا کیا کم جیہاں کو پہچان جائے گا یا پھر نہیں کیا جیہاں اس کمپیٹیشن کو جیت پائے گی یہ جانب بہت انٹریسٹنگ ہونے والا ہے تو اسے دیکھنے کے لئے بس نیکس اپیسوڈ تک کا ویٹ کرنا ہوگا جو کی گلی آ جائے گا اسے دیکھنے کے لئے پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے Thank you for watching